جی اسلام علیکم دوست امید گاتے ہیں آپ سب خیرہ فیر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائیٹو پیشیلل آج ہمارے ساتھ حمزہ بائی جو کہ بیج ایٹ کے سٹوڈنٹ تھے اور دورنگ دا کورس میں ماشاءاللہ انہوں نے ڈیڑھ لاکھ روپے بنایا تھا تو دوبارہ جو ہے آج ہم ان کا انٹرویو کریں گے دوبارہ آج ہم ان سے سیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ جرنی سٹارٹ کیا ہوا تھا کیسے ان کی انکم بڑھی اور ابھی تک سٹیبل چل رہی ہے یعنی کہ گوگل اپ ڈیٹس آئی ہیں یا وہ نہیں آئی تب بھی ان کا کام چلتا رہا ہے انہوں نے سٹارٹ اپ کیسے لیا اور ابھی تک یہ چیزوں کو کس طریقے سے سروایب کر رہے ہیں انہوں نے کیا کوئی اپنی ٹیم بیلڈ کی اور کہاں سے ان کے کلائنٹس جو ہیں انہوں نے ہنٹ کی ہیں اور کہاں سے ان کے آرڈرز کمپلیٹ ہوئے اسلام علیکم حمزہ بھائی کیا نہیں ہے یوٹیوب کا ویسے سٹوڈنٹ ہوں لیکن میں نے ارننگ میری شروع ہو گئی تھی یوٹیوب کا میں نے کورس کیا سر کا لیکن پھر بھی فیزیکل میں میں نے بیٹ جوائن کیا ایک تو سر کی میں نے دیکھا جو ویڈیوز مجھے بہت اچھی لگی اور میں نے سوچا کہ سر سے جو ہے فیزیکل مور ایمپرویمنٹ یعنی کلائنٹس میری ارننگ کم تھی میں ارننگ انکریز کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے سر سے کورس کیا اور مجھے کافی فائدہ ہوا اس کورس ہے اس کے ارننگ بھی انکریز ہوئی ہے زبرلس اچھا تب جب آپ کورس میں آئے تھے تب بھی آپ ماشاءاللہ کر رہے تھے ابھی آپ کا ایوریج انکم کیا ہے جی سر نائنٹی تھاؤزن پلس ارن کر لیتا ہوں الحمدللہ مطلب کر کر آکے یہ پروفیٹ ہے جو آپ کو بچھتے ہیں اچھا بیٹے اکیلے کام کر رہے گا سر پہلے تو میں اکیلے کام کر رہا تھا لیکن آشتا جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہوتے رہتے ہیں جو ری سیلرز ہوتے ہیں اوثرز ہوتے ہیں ان کو پھر میں اپنے جو کہلیں ٹیم ور کی ہوتا ہے ہمارا ان کو جو آرٹیکل میرے پاس آتا ہے ان کو میں آگے سینڈ کر دیتا ہوں وہ پبلش کر کے مجھے لائیو لنک دے دیتے ہیں ایک کنیکشن بنا ہوا ہے اچھا وہ اپنے انسال لوگوں اٹیچ کیا کمپلیشن کے لیے کمپلیشن کے لیے اچھا اس کے علاوہ آپ نے جو پہلا آرٹر کہاں سے کمپلیٹ کیا ابھی کرنٹلی کس پلیٹ فارم سے آپ کے آرٹر لگے ہوئے ہیں سر لاسٹ انٹرویو میرا جو ہوا تھا اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ مجھے آرٹر زیادہ ملیا فیس بک سے انڈینز ہیں کلائنٹس ان سے مجھے آرٹر ملتا ہے پہلا آرٹر میرا پانچ ٹولر رکھا تھا تو الحمدللہ تاب اتنی خوشی تھی کہ آپ کا پروسس کمپلیٹ ہو کس طریقے سے لیے جاتے ہیں اس کو کس طریقے سے کمپلیٹ کروایا جاتا ہے اچھا ابھی بھی کرنٹلی آپ کا فیس بک ہے یا لنگلین اکاون یا آپ کا فائیور سے کام چاہتا ہے نہیں پہلے تو جب میں نے کورس سٹارٹ کیا تو آپ کا جو یوٹیوب کا کورس دیکھا تب تو مجھے زیادہ پتا ہی نہیں تھا لنگلین کا بھی نہیں تھا فیس بک سے بہلے سٹارٹ کرتا رہا ہوں لیکن جب کورس میں نے کر لیا آپ کا اس کے بعد تو مجھے فائیور کا بھی پتا چلا اور لنگلین اور گوگل کلائنٹ ہنٹنگ یہ سب بھی میتھرڈ میں کرتا رہا ہوں پھر میری الحمدللہ انکریز ہوئی ہے ابھی جو کرنٹلی کلائنٹ چاہ رہے ہیں وہ کس پلیٹ فرم دے چاہ رہے ہیں کرنٹلی جو زیادہ تر ہیں وہ تو فیس بک سے ہیں لیکن لنگلین سے بھی جو میں نے بتایا کورس کیا مجھے باہر کے کلائنٹ ملے زبردست گریٹ ہو گیا اور جو یوٹیوب پر سیکھ رہے ہیں آپ نے بھی سیکھا رودہ سیانی کرنا شروع کر دیا پھر فیزیکل بھی جو ایک کیا ان کے لئے کیا پیغامات میرا ان کے لئے پیغام یہ ہے جب میں نے فرسٹ ایڈنگ کی تھی تو میرے والد صاحب نے مجھے ہی کہا تھا جو اللہ کی راہ پر خرچ کیا کرو اور اپنی جو محنت کرتے رو جیسے ہم آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی محنت کرتے رو جیسے یہاں پر اگر آپ نے ایک روپے کسی پر خرچ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اس کا دس گناہ آپ کو ملتا ہے دنیا میں اور آخرت میں تو ستر گناہ ملتا ہے جیسے آج ہماری بات بھی ہو رہی تھی ہمیں ہمیشہ نفع بخش بننا چاہیے نفع بخش بننا چاہیے دوئی چیزیں ہیں باقی یہ ساری باتیں ہیں ساری بات آکے ختم ہوگی کہاں پہ اللہ اور کرم اور اللہ کے فضل پہ اور سر میں اپنا جو ہے یوٹیوب چینل بھی میں نے کیا اس کی بھی تھوڑی بھی میرا یوٹیوب چینل ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر میں نے کورس بھی کروا رہا ہوں اور کافی میں نے اچھی ویڈیوز مطلب ہے اپنی فیلڈ کے لگاتا رہتا ہوں تو آپ اسے بھی لازمی بات کر سکتے ہیں آپ جو ہے نئی نئی ٹیکنیکس شیئرز کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہو گی آپ جو ہے لرن اینڈ ارن وید حمزہ آپ سیچ کر سکتے ہیں یوٹیوب کا چینل کا دیکھ سکتے ہیں سکرول کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں باقی حمزہ بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا اور کیپ اٹ اپ ایسی کام کرتے رو دوسرے لوگ کو بھی سکھاتے رو دوسرے لوگ کو بھی میں جو آڈینس دیکھ رہی ہیں ان کو یہی ریکومنڈ کروں گا کہ سر کا اگر آپ اتنا نہیں افورڈ کر سکتے کہ سر کا کورس جو پیڈ کورس نہیں لے سکتے تو یوٹیوب سے سٹارٹ کر دیں دیکھنا اگر آپ کو کوئی چیز نہیں بات چل لیا ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سر کی ٹیم ہے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو لوگ فیزیکل آنا چاہتے ہیں سر کا جو ہے میں نے اخلاق دیکھا ہے بہت اچھا ہے اب سٹوڈنٹ کے ساتھ بلکل فرینڈلی محول ہے تو آپ سر کے ساتھ لازمی میٹ اپ کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بلکہ ہمارا بیچ ٹویلو جو ہے آگے آنے والا بیچ شروع ہوگا جو کہ یکم جولائی سے پانچ جولائی کے دران تاسیز ہوں گی انشاءاللہ تو آپ آ سکتے ہیں کیاڈمی میں وزٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہاپس ہو آنے والا وقت آپ کے میرے لئے آسان ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ